کشمی نور نیبلور کی چانل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے سلام علیکم عزمین میں ہوں آپ کو میکبان شاہد بانی اور آپ دیکھ رہے کشمی نور کے پرٹے کیلن خبر دنبا پیشے آئیت انبر کی ہم خبرے زلہ انتظامیہ بانی حال گفلت کی شکار سب زلہ اسپتال بانی حال میں ایک خاتون کی موت عوام الناس میں شدید گصے کی لہر علاقے کے لوگوں نے بانی حال انتظامیہ پر مکمل طور ناکام ہونے کا دعویٰ کیا پیشے کشمی نیوز نیٹ ورک کے نمائن دے ملک شاکر کی بانی حال سے ائر پورٹ ہم صبح سے پوچھ کر رہے تھے 24 گھنٹے چونکہ ہو چکے ہیں ہم ایڈنسیشن کو صبح سے بتا رہے تھے کہ آپ پلیز مہربانی کریں یہاں حسکر کے اندر دیڑھ باڑی ایک پڑی ہوئے ہیں جو کھڑی نالے سے تعلق رکھتی ہے وہ سخت پریشان ہے اور یہاں کے عوام بھی بہت زیادہ پریشان ہے لاکر پمبائی کلگام کے لوگ آج کے جدید زمانے میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ظلہ انتظامیہ کلگام اپنے فرائض انجام دینے میں ناکام دیکھئے کلگام سے کینن کے نمائن دے شفاق پڑر کی ائر پورٹ مانگے انصاب کرو انصاب کرو میرا نام ہے گزر امد لگے اور میں رہتا ہوں اس لینکر پمبائی گاؤں میں دو ہزار دو میں ہماری یہ ہمارا جو روڑ بنا ہے نا پی ایم جی ایس وائی کی تحت تب سے آج تو کوئی افسر کوئی ملازم اس کے لئے آیا نہیں اور ہم نے بار بار پکارا اس روڑ کو پکتہ بنانے کے لئے اس روڑ کو کامیہ بنانے کے لئے یہ پول تب سے پڑا ہے ایک بار ریورشن بن گیا وہ بھی بار کی وجہ سے مٹ گیا ہمارے بچے پائدل جاتے ہیں یہاں شیر کا خطرہ ہے یہاں پانی کا خطرہ ہے ہوا قدل سری نگر میں نوجوانوں اور گورنمنٹ فورسز کے درمیان تصادم میں ایک نوجوان محمد یوسف ولد بشیر احمد ساکنہ حبا قدل زخمی ہوا جسے علاج و مالجا کے لئے ایس ایم ایچ ایس سری نگر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے بیش کشمیر نیوز نیٹ ورک ڈیسکی ایرپورٹ شپہیاں میں انکاؤنٹر کور کرتے ہوئے کئی صحافی زخمی ہوئے دیکھئے کشمیر نیوز نیٹ ورک ڈیسکی ایرپورٹ میرا نام میر بران ہے آج صبح جب ہم شپیاں انکاؤنٹر کور کرنے کے لئے گئے تو جو ہم انکاؤنٹر سائٹ کے نزدیک پہنچے تو وہاں پہ تائنا سیکیورٹی فورٹ نے ہم پہ پیلٹ فائر کیا اور اس پیلٹ فائر میں میرے ساتھ میرے ساتھی بھی زخمی ہوئے ہم نے جیکنٹ بھی پہنایا تھا جس پہ بڑا پریس لکھایا اور ہمارے ہاتھ میں کیمرہ بھی تھا تب بھی ہم پہ پیلٹ فائر کیا گیا میرے ساتھ میرے پانچ ساتھی بھی زخمی ہوئے ایک مہینے سے گانگرہامہ گاندربل کے لوگ بجلی سے محروم علاقے کے لوگوں نے کشمی نیوز نیٹورک کے نمائندے کو بتایا کہ ایک مہینے پہلے ان کا بجلی ٹرانس فارمر خراب ہوا تھا جو اب تک ٹھیک نہیں ہوا ہے عوامن ناس نے پی ڈی ڈی کے خلاف احتجاج کیا اور جلد جل ٹرانس فارمر ٹھیک کرنے کی مانگ کی دیکھئے گاندربل سے شاہ باسد کی ہیئرپورٹ پرانی پوچھ کے لوگوں نے آج زلہ انتظامیہ کے خلاف انہیں پچھلے ایک مہینے سے بجلی اور پانی فراہم نہ کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر کے پرانی پوچھ نیشنل ہائیوے کو بند کر دیا اور گاڑیوں کے آمد و رفت کو متاثر کیا دیکھئے کیینن کے نمائندے جنگ بہادر سنگھ کی ائرپورٹ پانی جو ہے پیچھے دو تین مہینے سے پرانی پوچھ کے اندر پانی کی بہت بڑی قلت ہے لوگ بہت زیادہ پرشان ہوں کی ہیں ہم نے پرسولی فیسی آرکھ پر جھوڑ کر کے ہم نے بتایا سکر صاحب کو بتایا کہ بات ایسی ہے جب بھی ہم پر پائنی شوک بند ہوتا ہے چنوبی کشمیر کے زلہ انتناک کے کوچنگ سینٹر ایسسیشن نے زلہ ترکیاتی کمیشنر انتناک کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کینن کے چیف کیمرمن کو بتایا کہ ان کے کوچنگ سینٹر پچھلے کئی مہینوں سے بند پڑے تھے جس سے طالب علمو کی پڑائی بہت متاثر ہوئی تھی دیکھئے ارفان خان کی ریپورٹ جواہر ٹینل اور بانی حال میں پہاری علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں برباری ہونے کے نتیجے میں سرینگر جمہو نیشنل ہائیوے کو گاڑیوں کی عمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے پیش بانی حال سے کشمیر نیوز نیٹ ورک کے نمائندے ملک شاکر کی ائرپورٹ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کے انترگت آج ڈپٹی کمیشنر پچھ راہل یادو نے گورنمنٹ گرلز ہائیڈ سیکنڈری سکول شیش محل پچھ سے ڈاگ بنگلو پچھ تک کی ایک ریلی کو فلیگ آف کیا پیش ہے جنگ بہادر سنگھ کی ائرپورٹ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے پوری ہی انجیا میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے ایک مہم چلی ہوئی ہے اس میں پہلے کچھ سالیک دسٹک لیے گئے تھے پچاس دسٹک پہ لیے گئے تھے پھر اس کو ایکپینٹ کیا گیا ہنڈرڈ دسٹک لیے گیا اس کے بعد اس میں اب جس میں بھی دسٹک ہے سب ہی دسٹک کو اس میں انوال کیا گیا ہے تو اسی مہم کے تحت ہمارے پنچ میں بھی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے تحت جو ڈیفرنٹ آویرنس پروگرام ہے وہ سٹارٹ اس کے ساتھ کشمیق نیوز نیٹ ورک پر کلیو خبر دنبر کے آج کے تمام موضوعات اقتطاق وزیر ہوتے ہیں دیجئے اپنے مزمان شاہد مانی کے ساتھ پٹی آسر اور کشمیق نیوز نیٹ ورک کی پوری کن کو اجازت آپ دیکھتے رہیے کشمیق نیوز نیٹ ورک خدا حافظ